خالق نے جب خلق کے میار بنائے جو ظرف گشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں بھی کچھ صاحبِ انوار بنائے انوار تراشے تو ازادار بنائے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے کبھی پوچھے کیا وہ بیکار نہیں ہے اب میں سید عرشد شاہ صاحب کو ہمارے برادر ہیں بھائی ہیں بہت ماشاءاللہ اچھا پڑتے ہیں تاریخ سے ان کو آگاہی ہے واقفیت ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں سید عرشد شاہ صاحب ذکرِ آلِ محمد بیان فرمائے گا برائے خشنودیِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد بلندر صلوات اللہ ہمارے گا ٹھیک ہے جو برمانداز بھی دیں اچھکے برمانداز بھی دیں اچھکے برمانداز بھی دیں اچھکے برمانداز بھی دیں دعا زہورِ امامِ زمان اللہمہ قُلِ وَلِیِ قَلْ وَحُجَّتِ بِنَ الْحَسَنُ وَدَلِيلًا وَائِنَا اتَّا تُسْكِنَهُ اَرْضَ قَتَوْا انْتَمَتْتِهُ فِيهَا طَوِيلًا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحمدٍ وَعَوْلِ مُحمد وَعَجِّلْ فَرَجَا عَوْلِ مُحمد صلوات علی رضا خوکر صاحب نزدیک نے انہا شبی برامت کرانی ہے اے میرے وستے عزاز دی باتے کہ قاضی کرم شادی صادات نے میرے دمیربانی کیتی اور اہنا اے مرے تے حکم صادر کیتا کہ تُسی چند لمحے اہنا دے آمن تک پڑو میں زیادہ دیر نہیں پڑنا جی میں ہی اہنا اہنا میں چھڑ دینا سلوات باوا دے بولن پڑو اہم اہم اعوذ باللہ امان الشیطان رجیم بسم اللہ رجیم رجیم صلوات رجیم 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 رب اللہ رب اللہ رب رجیم رب 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 ہاوے وعشرب المرسلین سلوات سیدنا ونبینا وطبیبه قلبنا وشفیئے ظنو بنا والذی من کا ننبی وعادمو بے نلماء وطین سلوات وعاولی اتیمین التعویرین نلماء اسممین المغلومین تزوخنالانا سید الوثیاء امام الهداو علی ابن عبی طالب امیر المومنین سلوات انہیں توڑا میزاج مرنا ملنا ہے اللہ ذیمین کیلاو فیشاو نہیں ضربتو علیان امام الکھنڈا کے افضلو من نباو دت سکلائن نرائے حیدری بہت مہربانی السلام و السلام علی حسین المظلوم المقتول مذبوے من القفاء محبوہ بے ارضِ کربلا اللہ ذی جس مہوریا اونا و حرم ہوا سیراً علی القبوہ اوط میں شاہاں اللہ ذی کاؤ لب وقتا وداوے من الخیام یا زینب و یا امام کل سوم علیکن امینی سلح ام ندر دوچ میں خواب دٹھائے میں کون داس عابد تابیر میڈے ہاتھ چومن تسا کئی والی میں ڈارات روان والا ویرے باوہ مصرچہ جی میڈے ہاتھ چومن تسا کئی والی میں ڈارات روان والا ویرے بی بی اندی خواب دوچ میں کون اینج چاہی جویں مر گئی ہے ہمشی دے ودہ پچھتے پیودے کاؤ تلہ توں کتھ ہوں دن دفعوں میں گریب ہے اما او بادو بسم اللہ او حرات ماؤن الرحیم ذکر علی النباو دا صلوات تو سامنو برداش کرنا ہے علی رضی آمن تاکہ انشاءاللہ مجلس چند منت با جنت بن جانی ہے لکم دن اس خال کے بے نیاز دے جس ذات واجب نے ساڑے جیسے کچھ نصیب بندیاں علی جیسا کریم امام اتا کیتا ہے کروڑا سلام اس رسول تھے جس رسول نے دشمنہ دے حجم وچھ علی علیہ السلام دا بازو بھولن کر کے ولایتِ علی دا اعلان کر کے سڑی نجاو درستہ آسان کیتا ہے تھوڑا تھوڑا میں نہ بولو دعا ہے اس مقدومہ دی بارگاچ جہدہ بابا محمد شور علی جہدہ یارم پتر مامن جہدہ کول ہکے فیل ہکے کردار ہکے گفتار ہکے چودانہ نور ہکے گل میں شروع کر دیتی سلوات ان پڑھو کے پڑھن تے دل لاکھے حدیثہ دن گل نوں بابا جی کسا دن چادر حدیثہ کسا چادر دی گل کیڑی چادر دی گل جنیا قسمہ کائناو دا عظیم خالق اپنی لارائب کتاب بچ پیا چاہندہ ہے انہ دے سیرانتے سایا کر رہی ہے جنہ دا اپنا سایا کوئی نہیں توجہ کرنے پانجی کٹھے ہوگے چادر تھلے ہون توجہ دا طالبہ پانجی کٹھے ہوگے چادر تھلے ان کیوں نہ کھا ساکنانِ عرش برسرِ فرش زیرِ کے سا کائنات دا خوبصورتِ اجتماع درمیان وچ محمدِ مصطفیٰ رسالتِ حِق پہلوچ علی جن مرتضا دوجہ پہلوچ فاطمت الزہرا اگوشِ فاطمہِ سید و شودا ریلِ رسالت وچ شدادہِ سبت قابا سائبانِ حلطا مطاقِ اننا ما مالکانِ کلکبا مالکانِ روزِ جزا اسمت دا گلدستہ بن کے اکٹھے ہوئن دل نرکن والے خالق نے دل نشین منظر ڈٹھائے تھوڑا تھوڑا بولو مینا دل نرکن والے خالق نے اے دل نشین منظر ڈٹھائے آوازِ کے اندھائے ہو فرشتے ہو ہو سماوی مخلوق عرش دے دریچے ہٹا کے زمین دے پاسے کائنات دا خوبصورتِ اجتماعے کو جڑے بلے فرشتے ہیں نے پنجازہ نور ڈٹھا پہچانڈ نہ سکے اینج محمدِ مصطفیٰ دا کیڑا نور ہے علی ان مرتضا دا کیڑا نور ہے فاطمہ تو زہرہ دا کیڑا نور ہے حسنین دا کیڑا نور ہے باوہ محمود شاہ جی اگے ود کے سردارِ ملائکہ اے عرض کیتی یا اللہ اے چادر دے تھلے کیڑیاں کیڑیاں ہتیاں مومنین سوچن دیگال لے بارگاہ فاطمہ دا مستقل خادم کہ اپنے سرداراں نہیں پہچاندہ سید اللہ انبیاء دیگال لے اے جبریل دفترِ رسالتا چٹھی رسانے ابو طالب دے لال دیگال لے تے جبریل دفترِ سلونی دا نمکھا رہے بنتے رسول دیگال لے تے جبریل آپ چکیاں چلاندہ رہے حسنین دیگال لے تے جبریل آپ جھولے جھولاندہ رہے علم رکھن زے باوجود جبریل دائے پوچھنا یا اللہ اے چادر دے تھلے کیڑیاں کیڑیاں ہتیاں مسئلہ تو خالی نہیں اسے تردہ ایک اور سوال اللہ پوچھے موسیٰ تیڑے ہاتھ بچ کے آئے او اللہ جڑا سمیمی ہے جڑا بصیر بھی ہے جڑا دلہ دے بچ مدفن راض بھی جاندہ ہے جڑا اکھان دے بچ چھوپی خیانت بھی جاندہ ہے جڑا ٹوٹے ورازیں جوڑ دیندہ ہے جڑے ورازیں توڑ دیندہ ہے لوے دلتے لکھی ہیں یا تصویرہ مٹا دیندہ ہے دماغ دے کینوستے مٹی ہیں یا تصویرہ بنا دیندہ ہے اس اللہ دا اے پوچھنا موسیٰ تیڑے ہاتھ بچ کے آئے مسئلہ تو خالی نہیں او میں تو کوئی ارز کیتا ہوں اللہ پوچھے موسیٰ تیڑے ہاتھ بچ کیے جناب موسیٰ ارز کی تھی یا اللہ میرا آسائے ان دنال میں تیرے دشمنہ دا مقابلہ کردہ اے تیری قدر دنال میری تقدیر ہے اے تیرے تدبر دنال میری تدبیر ہے اللہ پوچھے موسیٰ تیڑے ہاتھ بچ کے آئے موسیٰ آسائے فضائل پڑے اللہ دا اے پوچھنا موسیٰ تیڑے ہاتھ بچ کے آئے لا علمی دی وجہ تن نہیں اللہ موسیٰ قلو ان دے آسائے فضائل سننا چاندہ ہے اسے طرح جبریل دا اے پوچھنا یا اللہ اے چادر دے تھن لے کیڑیاں کیڑیاں ہے ہستیاں لا علمی دی وجہ تن نہیں جبریل دے نوری جسم وچ محمد و آل محمد دی ولاو گردش کر رہی ہے کہ بے پایا عرش منبر بن جائے ماسون پرشتیاں دا مجمع بن جائے میں زبان نہ رکھن والے حال اپنی زبانے بے زبانی توں انہ پنجہ دا قصیدہ سنا جبریل پوچھا یا اللہ اے چادر دے تھن لے کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں آوازِ قدرت آئی اور پرشتے ہو اور میری سماوی مطلو جڑا پرشتہ قیام بچے ہو قیام چھوڑ دے ہو توجہ فرما رہے ہو جڑا رکو بچے اور رکو چھوڑ دے ہو جڑا میری تسبیح و تقدیس پیا کر دا ہے اور میری تسبیح و تقدیس چھوڑ دے ہو انہ پنجہ دا میں پڑھن لگا قصیدہ تے ہمہ تنگوش ہو جاؤ پرشتیاں پوچھیا یا اللہ اے چادر دے تھن لے کیڑیاں کیڑیاں ہتیاں انہ ہار مومن تے یہ حق بن دا ہے کہ میرے حال توجہ کر اللہ نے جڑا یہ نا پنجہ دا کسیدہ پڑھے ہیں میں تو ان کو سیدہ سنان لگا آوازِ قدرت آئی ہو پرشتے ہو امیری سماوی مخلوق ان پوچھو کیا کیا جے پرشتیاں ارکی تھی یا اللہ اے چادر دے تھن لے کیڑیاں کیڑیاں ہتیاں آوازِ قدرت آئی ہو پرشتے ہو امیری سماوی مخلوق میں خالق ہاں اے میری مخلوق نے میں خفی ہاں اے میرا جلوہ نے میں رحیم ہاں اے میری مثال نے میں بے مکان ہاں اے میرا مکان نے میں خالق کائنات اے ناظم کائنات میں مدبر ہاں اے میری تدبیر نے میں نورِ لازوال ہاں اے میری تشکیر نے میں منبا اے نور میں ذاکر اے بذبور او پرشتے ہو ارشو اراتو لے کے تیتو سرا تک کائنات دا ذرہ ذرہ اینا پنجہ تے درود و سلام بھیج رہے ہیں میں اللہ لا شریکوں کے بھی اے نا پنجہ نو درود بھیج شریک کیتا ہے بہت میرونی فرشتے نمج مجوم اٹھیا آوازے کے اندن یا اللہ تارف غور کرا لس بڑا آرہے ہیں آوازے قدرت آئی یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلق تو سما مبنیتم ولا ارزم مدیتم ولا فلقیں یدیورو ولا باہریں یجری ولا فلقیں یسری اللہ ہا علائل فی خمسط اللذینہ ہم تات القصہ او پرشتے ہو او میڑی سماوی مخلوق اگرے میں پنج خلق نہ کر دا نہ سورج ہون دا نہ سورج دی روشنی ہون دی نہ چاند ہون دا نہ چاندی حقائط ہون دی نہ آسمان ہون دا نہ آسمان دے ستارے ہون دی نہ دل فریب ندارے ہون دے نہ پھول ہون دے نہ پھول ہون دی مہیک ہون دی نہ کلیاں ہون دی نہ کلیاں دی چٹک ہون دی نہ دریاء ہون دی نہ دریاء وہاں دے کنارے ہون دی نہ کنارے ہون دے درمیان پانی ہون دا نہ پانی دے وچ موڑ ہون دی نہ موڑ بھی چلک ہون دی اگر میں پنج خلق نہ کر دا میں اللہ دی پہچاند نہ ہون دی یہ نا میرے تے طرز کیتا ہے کہ نعرہ لائے تے تو ساں یا علیہ کہہ اون میں نعرہ لانا ہے تے تو ساں ساں یا علیہ کھلائے تاکہ باہر بندیان پتہ لگے کہ مجلس پیوں دیئے نعرہ حیدری بڑی مہربانی فرشتہ نا مجمع جھوم اٹھیا آواز دیکھیں اندین یا اللہ اچادر دے تلے کریاں کریاں آواز قدرت آئی ایک فاطمہ ہے ایک او دا بابا ہے ایک او دا شور ہے دو اندے پترنے فرشتہ نا مجمع جھوم اٹھیاں یا اللہ امام اللنبیاء دے حوالے نال کرا جنب دے سرداران دے حوالے نال کرا جوان آنے جنب دے سرداران دے حوالے نال کرا آواز قدرت ہے یہ سا اور یہاں حتیاں مطرم ہیں یہ سارے وجہ تقلیق کائنات فاطمہ دے حوالے نال تارفیس واتے کرا رہے ہیں تاکہ قیامت تک آمن والے انسانات واضح کر دے وہاں اہل بیت وچھ شامل ہون واسطے رشتہ رسولنا لنے رشتہ بھتولنا لنے بڑی میرے بار بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ کون بطول انہاو تین اکل کوسر دی مستاق بطولے آئے تتخیر دی صحب منصب بطول شریکت الرسول بطول اسمت دا آسول بطول جدے گھر دیاں روٹیاں دا بدل قرآن دی آیات بن دائے او بطول کعبہ کو سائن دی مندل تک بلا روک ٹوک جاون والا سسول بابا مسردت شاہدی جدے بوئے تھے کھلو کے اندر آمن دی اجازت منگے او بطول ان کی انہاں کھانجڑی مشکلات کائناو دے مشکل کو شاہدی مشکل کو شائی کرے انہوں بطول آ دینا کائناو دے مشکل کو شاہدی مشکل کو شائی کرے ان بطولہ دن ازادارہ انہیں مظلوم میں کربلا رومن والے ہو واقعات ہو ان جڑے علماء کرام ذاکرین و زام بار بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نمی گل نہیں جڑی توڑیاں ذینہ چھ موجود نہیں مسائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہیں اے ذکر و چسر ہے ذکر و چسر اتنا ہے جڑا جتنا روئے اور رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے علماء دس دن باوہ محمود شاہ جی ذاکر عالم لکھ فضائل پڑھن شبیر دے کج مکانی صرف رومن واسطے آنگل جڑیاں مخدر آو تے اس مجھ پر دے چاندیاں باوہ مصرر شاہ جی اے ساڑے فضائل سنننی آنگیاں دکھے پاسی علی سین دی حضرت حسین رومن دے نالے ذاکر عالم لکھ فضائل پڑھن رومن دے فیدہ کتنا ہے اے پتہ لگنے کبروش اشیر وچ میدانے معاشر وچ آو میں توکو رومن دی جا دا دسا رومن دے فیدہ دسا توڑے ازاداران دی شان دسا کتاب دا نائے بہور الگمہ یا غمہ سنی آلمیں سب کتاب لکھتن شہر کوفاچ ایک گناہگار عورت وزدی ہے اپنے گھر وچ آورتاں دیاں محفلہ سجانا نا اچھ گانا اس عورت دا معمول زندگیا اندے ہم سائچ ایک مرد مومن آبادا جڑا اندے تو کافی پریشانا اے مرد مومن آیام محرم وچ تسی اگر میرے حال توجہ کیتی نا اے نہ سمجھا کہ ساڑے علاقے دا ہے انشاءاللہ مجلس ہونے جنت بن جانی گے اندے ہم سائچ بیٹھو نا تسی اندے ہم سائچ ایک مرد مومن آبادا جڑا اندے تو کافی پریشانا اے مرد مومن ایام محرم وچ اپنے میرے اچھ فرشے آزا وچیندہ ناو محرم دا دین چڑے آئے باوہ جی اس اپنے گھر وچ کیتا ہے مجلس دا یہ تمام گرد اپراد محلے چھ مومنین و مومنات اکٹھے ہوئے زاکر مجلس اجا شروع نہیں کیتی اے گناہگار عورت اپنے گھر وچ دنیا تو بے خبر آرام پی کریں دیئے یا یک دم زاکر غربتِ حسائن تے نوحہ پڑنا شروع کیتا ہے مومنین و مومنات ماتم شروع کیتا ہے جڑے بلے گریے دی آواز با دیئے نا اے مستورا دیئے اس گریے چھ اس رومنچ اتنا درتے کروا میں سمجھے میڑے ہمسائے دا جوان پتر مر گئے یا دیئے بے صافتہ میڑے قدم اپنے ہمسائے دے ویڑے دے پاس ودن ویکھاں آخر ماجرہ کیا ہے یا دیئے میرا پہلا قدم ان دے ویڑے چاہے کیا ڈٹھا ہے مرد و ذن گریہ و ذاریچ مصروف اے لفظیں میرے مصائب دا مرد و ذن گریہ و ذاریچ مصروف ذاکر بار بار حسین علیہ السلام دا ناچاند ہے بوا ناصر شاہ جی نوے دا مفہوم اے ہا کہ دا محرم دی ڈیگر شمر ملاؤن نے رسول دے پتر نواسہ رسول نو ترائے دین دا تقصہ شہید کیتا ہے شہادت حسین دے بے لے اندھی ساڑھے ترائے سال دی تھی اندھے کول موجود ہے جڑی کاتل دے خنجر چاہت پاکا دیئے ظالمان نمہ اور میری دادی چکیاں پی پی کے پال دی رہی ہے اندھیے زاکر دی زبان ویچ اتنی تاثیر تے اثرہ میرے دو ہنجو اکھاں جو ڈٹھیں جڑے لوڑ کے میرے رکھ ساراں تک آئے اندھیے میرے تے عجیب اس طرح بھی کیفیت آ رہی ہے میں گھر ٹو رہی ہے سارا دن نہ میں کھانا کھا دائے نہ میں پانی پیتا ہے میں سارا دن اس طرح بھی کیفیت ویچ گولا رہے آئے ہون جملہ میرا مصائب دا شام ڈھلی ہے میں بستر تے ڈھٹیاں میڈی اکھ لگ گئی ہے میں خواب ڈٹھائے کیا ڈٹھائے باوہ محمود شاہ جی میدانِ معاشرے ترازو نصب کیتا گیا ہے آوازِ قدرت آئی ہے جس پونہ گاہ اور عورتوں جہنم میں داخل کرو فرشتے میرے بازو پھڑ کے جہنم دے دروازے تے لائن یا یک دم روپ دار آواز گونجی ہے خبردار ایک ہون بے وارد سمجھے آجے ایک ہون آزاد کرو فرشتے ہمیں کو کیتا ہے آزاد میں اس ہستی دے قدمہ دے ڈھٹھییاں ہاتھ چمن تے پیر چمن ارض کیتی ہے مولا میرے تے میربانی کرنا لے اپنا تعرف کراؤ مولا فرمایا تُسی بول جان دے ہو میں بھولنا لے ماہ دا پوتر نہیں یاد کر آئی ڈین جہدی غربت تے ہنجوں و گائنی اے اجید جدا ہے رومن دا کتنا فید ہے مومنین اصا تُسا اتنے آزاد آرہاں ذاکر عالم جملہ مصائف دا پڑیا دو چار ہنجوں و گے میری توڑی نجاہ دا وسیلہ بن گیا آؤ میں تو کوئی حسین علیہ السلام دے حقیقی آزاد آر دسان باوہ ناصر شاہ جی آؤ میں تو کوئی حسین علیہ السلام دے حقیقی آزاد آر دسان حسین علیہ السلام دے حقیقی آزاد آرہن پانج حسین علیہ السلام دی پہلی حقیقی آزاد آرہے حسین دی پاک آمان حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نہیں ہوئے ظاہر نہیں ہوئے مارونا شروع کیتا ہے آئے ہمیڈا تسا پوتر آئے ہمیڈا بے وطن پوتر حسین علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں لے آئے مارونا شروع کیتا ہے ہٹنی میری سین اپنے ہوجرچ غربتِ حسین تے گریہ فرمارن یا اللہ دے رسول دا پہلا قدم دی دے ویڑے چائے دی دے رومن دی آواز اللہ دے رسول دے پردہ سماد تے ٹکرائیے سانوں دس انواستے اللہ دے رسول پوچھے بابا معمود شاہ جی میری لائک دی روندی کیوں ہیں میری سین اندی بابا جان اللہ جانے ایک کیا جا نور ہے آواز دے کے اندہ ہے اما میں تسا اما میں دیا پس لیاں تروٹ گیاں نے اما میں سر بریدہ اے حسین علیہ السلام دی پہلی حقیقی ازادارہ حسین علیہ السلام دی پاک اما حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی ازادار اے حسین دا پاک نانا جڑے بے لے تن شابان چار ہجری امام حسین علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے آگے بس میں بے مکان لگا حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی ازادارے حسین دا پاک نانا تن شابان چار ہجری جڑے بے لے امام حسین علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے پہلے پہلے اللہ دا رسول آئے فرمایا میرے موسن حسین نو لے آو بی بی ام ایمن نے جگر گوشہ بطول نو رسول دی جھولیچ پائے صحیفہ امامت ریل رسالت وچھ آئے پہلے پہلے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی پہشانی تے بوستے دیتن وقت رخصارہ تے بوستے دیتن سب تو آخر تے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی گردن تے بوستے دیتن رامت دے دریاما چھ دردن تا تھلاب آگے اللہ دے رسول دے لب ہلن روکے فرمایا حسین گوارویں اللہ دی ویت بغائر نبو لڑوالا رسول تیرے دکھان تے روندہ بیٹھا ہے بی بی ام سلمہ روایت کریں دی اللہ دے رسول دا اے فیل ویکے میں سوچا ہے حسین تے رونہ واجب ہے میڈی آکھا نے عشق حسین دے پانی دے نال غسل کیتا ہے روان تو بعد میں سوچا ہے روان تو بعد میں سوچا ہے رسول تے عالم الغائب ہے تُس پشی دے موقع تے گمگین کیڑی گلویں میں عرض کیتا ہے اللہ دے رسول گلشن فاطمہ دے اس پھل دے کھلن تے کائنات دے ذرہ ذرہ مسرور بیمار پرشتے اندے پینگے کن شفاہ پے منگ دیں تُسی روندے بیٹھے ہو اللہ دے رسول فرمائے امی سلمہ میں حسین دے دکھا دے پیاروندہ میں عرض کیتا ہے اللہ دے رسول منو حسین دے دکھ سناؤ اللہ دے رسول فرمائے امی سلمہ مخدراتِ عصمت نو اکٹھا تھار مخدراتِ عصمت کٹھیاں ین اللہ دے رسول فرمائے سر دو چادرہ لہاؤ سر دے وال کھولو سر وچ مٹیاں پاؤ مخدراتِ عصمت نے تعمیلِ حکم کیتا ہے اللہ دے رسول نے حسین دے غربت نوہ پڑے آئے یا مخدرات عصمت نے زندہ حسین تے ماتم کیتا ہے اے ہے حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی عزادار حسین علیہ السلام دا تریجی حقیقی عزادار آئے شریکت الحسین جہیں گریہ شروع کیتا ہے اٹھائی رجب نو آئے امیڑا بے وطن بھیرا آئے امیڑا بے کفن بھیرا آئے امیڑا کن کو کچھ نہ کھنالا بھیرا جندہ جنت وچھ کالا لباؤ سے جیڑی پترہ دے جسامیت ہر توں چھپ کر کے گزر گئی ہے روئیے تے حسین روئیے جناب فضہ روایت کریں دن میں شریکت الحسین بیبین قبر وچھ لہائے بیبی دے لب ہلن میں کل آکے سنے آئے پوچھے آئے امام سجاد علیہ السلام دادی میڑی ماں کیا پیا دیا جناب فضہ عرض کی تے سجاد تیڑی ماں پیا دیا جڑا تیرے پیون روگون دا حق کا بہن ادا نہیں کر سکی اے ہے حسین علیہ السلام دی تری جی حقیقی ادا دارا حسین علیہ السلام دی چوتھی حقیقی ادا دارا زاکر صاحب تشریف آجو جی بسم اللہ آجو بس ایک جملہ آجو حسین علیہ السلام دی چوتھی حقیقی ادا دارا اصغر دی پاک امڑی یارا محرم نجڑک ویلکاپلا کوفے دفاع سے ٹرے آئے میری سائن رباب نے اپنے وارث دا جسم ادھر دفتے ڈٹھائے میری سائن ندیک آئیے آواز دیکھیں ہندی ہے حسین میرا وعدہ تری ذات دنال جتنی دیر زندگی دے صاحب آقی نے نہ ٹھنڈا پانی پیڑے نہ چھاندے بینے جا اپنی شہادت پہلے امام سجاد علیہ السلام کن اے وعدہ لیا میدلال میڈی قبر اوتھ بناویں جت دن سایا نہ ہوئے اللہ علامت اللہ ہموں انotch boy علامت اللہ موسیقی